حمد و مسلم معبار عوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنت خلق عصرم سالحا ومن جاء بسیعت خلق عزاق اللہ مثلہا وهم لائے ظلمون مدرم ناظرین دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر بہت سے عبادات فرض کیے ہیں جیسے پانچ وقت کے نمازیں ہمارے پر فرض ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہیں اور نماز میں ہو یا روزے میں ہو ان کے علاوہ ہمارے لئے نبی علیہ السلام نے نواصل کا بھی کسرہ سے احتمال کرنے کا حکمت دیا ہے اور ان نواصل کی بھی بڑی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے خدیث مرضی ہے سہی مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سہی مسلم شریف کی روایت ہے رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد سوال کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے اور اس نے رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد سوال کے چھے روزے جس نے رکھ لیے تو وہ اس طرح سے روزہ دار بن گیا گویا کہ اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا یعنی پورا سال روزہ رکھ لیے پورا سال اس کا روزہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ انعام میں آیت نمبر 107 ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے من جاہ بالحسنت فلو اسرام صالحہ جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا تو اسے دس بنا عجر ملے گی اور جو ایک برا کام کرے گا اسی کے مثلوں ایک ہی برائی کی سزا اس کو ملے گی اور اس پر کوئی ظلمہ نہیں کیا جائے گا یہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی کی دلیل ہے کہ اللہ بندوں کو ایک نیکی کر لینے سے دس بنا عجر سے نوازتا ہے اور اسی سے اگر کوئی برا کام گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو جتنا اس کا گناہ ہوتا ہے اسی کے باقدرہ اس کو سزا ملتی ہے تو رمضان کا مہینہ ایک روزہ رکھنے سے دس گناہ اگر عجر مل جاتا ہے گویا دس روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے تو اس طرح سے ایک مہینہ مکمل روزہ رکھ لینے سے تیس روزہ ہوتے ہیں اگر آپ تیس کو گناہ کریں گے ایک سے لیک ایک کا بدلے میں دس تو اس طرح کتنے دس مہینے کے روزے کے برابر ہو جاتے ہیں دس مہینے کے برابر ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے جس نے ایک مہینہ روزہ رکھ لیا یعنی تیس روزے رکھ لیے گویا دس مہینہ کے برابر اس نے روزہ رکھ لیا اب کتنے بجدے دو مہینے بجدے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو دو مہینے بجدے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان جیسے ہی گزر گیا آپ اس کے بعد والا مہنہ میں چھے روزے رکھ لیتے ہیں تو چھے کو اگر دس سے آپ گناہ کریں گے تو چھے دس سے ساٹھ ہو جاتا ہے تو گویا اب ساٹھ دن میں دو مہنے ہوتے ہیں تو گویا دس مہنے رمضان کے ہو گئے اور دو مہنے یہ سبان کے چھے روزے کے ہو گئے بارہ مہینہ گویا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا پورا سال کا روزہ آپ کا ہو گئے کتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں پر جو فرض کیا ہے مجھے پسند ہے کہ وہ میرے فرائض کو آدھا کر کے وہ میری قربت حاصل کرے لیکن مزید قربت حاصل کرنے کے لیے اس کو نوافل کے آدائیگی کی ضرورت ہے نوافل کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا اس طرح سے فرائض کے ساتھ ساتھ جو زیادہ سے زیادہ نوافل کا احتمام کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا اور جب میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا تو وہ بندہ میرے لیے ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ اب جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے وہ بھی وہی چیز پسند کرتا ہے حدیث میں آیا ہے حساری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے لیے ہاں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنس بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مجھے سنا پسند ہے وہی چیز وہ سننا پسند کرے گا اور جو چیز میں نہ پسند کروں گا وہ اس کو نہ پسند کرے گا جو میں پسند کروں گا وہ بندہ اسی کو پسند کرے گا جس کو میں سننا گوارہ کروں گا اسی چیز وہ سننا گوارہ کرے گا جس چیز سے مجھے کراہیت ہو جائے گی وہ اس چیز کو خود کراہیت میں حصد کرے گا اس لئے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں ضرورت ہے کہ آج رمضان کے فرائض روزوں کے ساتھ سوال کے چھے روزے جو ہیں اس کی بھی ہم قدر کریں اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں اور اس سے دو مہنے کے جو عجر کا وعدہ کیا گیا ہے دو مہنے کے روزہ کے برابر ہم کو جو سواب ملنا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم فوت نہ ہونے دیں اس کی بھی پابندی کریں اور آپ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ایک سائن بن کر کے اچھا روزہ دار بننے کے آپ کو احساس کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک دروازہ ریان مقرر کیا ہے یہ صریف رمضان کے روزے رکھنے والے کے لئے نہیں بلکہ نوافر بھی کسرت سے کسرت نوافر روزوں کا بھی احتمال استحق کریں کہ لوگ ان کو روزہ دار کہلائے کہ صحیح مانے کے روزہ رکھنے والا ہے اور بہت سے ادا روزہ رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ہم ہوں اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیر دی ہے سوال کے بھی اچھے روزے ہم رکھ سکے اس کی توفیق عطا فرما اور رمضان کے روزوں کو قبول فرما سوال کے جو روزے رکھیں گے اس کو بھی قبول فرما کر ہم اس کے عجر و سواب کے مستحق بن سکے اور صحابت دارے حاصل کرسکے اس کی توفیق عطا فرما ہمین تقبلی رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ